ہم جو پڑیں گے آج وہ پڑیں گے چپٹر 3 ویریابلز ویریابلز ہمارے پاس ویجوال بیسکس میں ہے کیا ویریابلز آپ کے پاس وہ آپ کے پاس جو ریم ہوتی ہے آپ کی ریم آپ کے پاس ہے مہموری آپ کی ریم جو ہے وہ آپ کے پاس ایک طرح کی مہموری ہے اب ویریابلز کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں ابھی آپ کے جو آپ کا جو ویجوال بیسک ہے اس کو بیسکلی یہ نہیں پتا کہ اس کو آپ سے ورز کس طرح سے لینے ہے اس کو آپ سے نمبر کس طرح سے لینے ہے اس کو آپ سے لیٹرز کس طرح لینے ہے ویجوال بیسک کو کچھ نہیں پتا کمپیٹر کو بیسکلی پتا نہیں ہے کہ کچھ بھی کام کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایک میتھڈ بنایا جس کا نام تھا جس کو ہم نے ویریبلز نام دیا اب ویریابلز ہوتے کہ ہیں آپ کے پاس ویریابلز آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو میموری لوکیشنگ ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ان ویریابلز کو سٹور کرنے کے لیے جیسے مثال کریں کہ آپ کے پاس ایک ریم ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ریم ہے ریم آپ کے پاس ایک میموری ہے ٹھیک ہے ریم آپ کو پتا ہے 1 جی بھی ہوتی ہے 2 جی بھی ہوتی ہے 4 جی بھی ہوتی ہے 6 جی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ریم کے اندر جو میموری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس میں ہوتی ہے ہمارے پاس وہ بیٹس میں ہوتی ہے آف کورس جی لوکیشن میننگ کہ آپ کے پاس جو ہوتی ہے لوکیشن ایڈریسز ہوتی ہیں آپ جب کمپیٹر استعمال کرتے ہیں نا کچھ چیزیں ہمیں نہیں دکھ رہی ہوتی ہمارے بیک اینڈ پہ وہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچو تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس دیکھیں آپ کیا کیا سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ سائنز ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس قلاتے ہیں سپیشل کریکٹرز ٹھیک ہے یہ سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں جو ویریابل کے لیٹرز ہوتے ہیں نا وہ آپ ٹو 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 انٹی فائیف تک کریکٹرز رہے ہیں وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں سب بچے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ سب کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کیا لکھا ہے دم first name as string ٹھیک ہے سب بچے اس پہ غور کریں کہ ہمارے پاس یہ میں کیا لکھا ہے جو ڈیم ہے ڈیم ڈیم استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے دیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو estعمال کرنے والے ہماری variable کا نام کیا ہے وہ ہے first name اور as string کیا ہے آپ کے پاس data type ٹھیک ہے بچوں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے میں آپ کو بھی topic پہ آتے ہیں تو یہ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا dim dim کرتے ہیں declare کے لیے جو اس کے بعد جو نام آئے گا وہ آپ اس variable کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور اس کے بعد as string جو تھا وہ اس کا data type ہے ٹھیک ہے اب what to what ہمارے پاس variables کیا ہوتے ہیں what to what ہمارے پاس variables یہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو variables ہیں وہ کیا کر رہے ہیں memory location use کر رہے ہیں کہاں پر RAM سے ٹھیک ہے RAM سے memory location use کر رہے ہیں وہ اب یہ چکر ہے ہمارے پاس کہ اب میں آپ کو کس طرح بنا ہوں کہ آپ کو اچھا میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں کچھ دیکھیں یہ سمجھیں آپ RAM ہے ٹھیک ہے سپوز کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ ہے RAM ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ RAM ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ RAM ہے تو دیکھیں RAM میں نا یہ addresses ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے سمجھیں یہ ہمارے پاس chips ہیں یہ ہمارے پاس addresses ہیں سارے دیکھیں آپ جب ہیں آپ کہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا کوئی address ہوگا ٹھیک ہے تو variable سمجھ لیں بندے کا نام ہے یا وہ چیز ہے جو ہم اس address پر رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں کچھ clear ہو رہا ہے آپ سب کو کہ ہمارے پاس variable کیا چیز ہے جو ہم اس address پر رکھیں گے اور addresses ہمارے پاس وہ ہماری memory کا store ہوتی ہے RAM میں کیونکہ دیکھیں RAM ہمارے پاس کیا ہوتی ہے RAM ہوتی ہے ہمارے پاس random access memory ٹھیک ہے بچوں تو random access memory میں کیا ہوتا ہے جب ہمارا computer چل رہا ہوتا ہے تو اس کے جو سارے کے سارے processes ہوتے ہیں وہ کس میں چل رہا ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس RAM میں سارے processes چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو جو چیز ہمارے پاس RAM میں چل رہی ہوتی ہے اس میں ہم کیا store کرا سکتے ہیں ہماری کوئی بھی value store کرا سکتے ہیں تو جب ہم variable declare کریں گے variable declare کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب سکتے ہیں بچوں سکتے ہیں بچوں سکتے ہیں بچوں سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بیسکلی آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ آپ یہ use کرتے ہیں اپنے ویجوال بیسکس کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کو ابھی کوئی ورد دینے والا ہوں میں آپ کو کوئی کریکٹر دینے والا ہوں میں آپ کو کچھ alphabet دینے والا ہوں ٹھیک ہے بچوں یہ اس لیے ہوگا دیکھیں میرے پاس numbers ہیں 1 2 3 پیٹنگ بہت بوری ہو رہی ہیں یہاں پہ مجھے ماف کرنا تھوڑا سا ٹھیک ہے جیسے abc ہے اور یہ 1 2 3 ہے یہ تو لکھ لیا میں نے کیونکہ مجھے پتا تھا لکھنا کیسے ہے اب میں ویجوال بیسک کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ 1 2 3 ہے اب بچوں کو تو پتا ہے نا یہ 1 2 3 ہے سب بچوں کو پتا ہے نا یہ 1 2 3 لکھا ہے abc لکھا ہے لیکن ہمارے پاس computer کو نہیں پتا کہ یہ 1 2 3 لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم پھر use کرتے ہیں declaration ٹھیک ہے declaration of variables اب آپ ڈکلیئر کس طرح کرتے ہیں میری بس کو ہاں میری بس کو ڈکلیئر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب 2 ڈکلیئر کرنے کے 2 ڈکلیئر کرنے کے 2 ڈکلیئر کرنے کے 2 ڈکلیئر کرنے کے ایک طرح سے explicit declaration اور implicit اب explicit کا آپ کے باس English میں meaning یہ ہوتا ہے کہ آپ واضح طور پر واضح طور پر کچھ بھی ڈکلیئر کرتا ہوں سامنے سامنے implicit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے سامنے نہیں کرو آپ پیچھے سے مطلب آرام سے implement کرو آرام سے تو نہیں کیا سکتے اس کو چھپا گئے مطلب ایک limited جگہ پہ ہو جائے گا وہ آپ کا ٹھیک ہے تو explicit کی ہمارے پاس definition کیا لکھی ہوئی ہے declaring a variable tells visual basic to reverse reserve space in memory اب یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم جب ہم declare کریں گے variable وہ visual basic کو بتائے گا کہ آپ کو memory میں جو ہے تھوڑ اسی جگہ رکھ لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ memory کا use نہ ہو جائے نا ہمارے پاس ٹھیک ہے بچوں تو وہ اس طرح سے ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد کیا ہوگا اب دیکھیں جب تک وہ variable آپ use نہیں کریں گے وہ memory کہیں جائے گی نہیں وہ اسی variable کے پاس ہی رہے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا visual basic آپ کو automatically کیا کر کے دیتا ہے encounter a new variable آپ new variable encounter کریں گے new variable declare کریں گے آپ کی کیا ہوگی وہ memory دوبارہ نئی رکھی جائے گی اب دیکھیں یہ چیزیں تھوڑی سی ہارڈ ہے تھوڑا سا concepts ہیں تھوڑے conceptual بیس ہے آپ کو بیس تھوڑی بنانی پڑے گی اپنی دوبارہ سے ادھر آ جاتے ہیں دیکھیں اب ادھر ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم نے variable declaration کی بات کی variable declare پھر ہم دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ variable declare ہم اس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کے فلین بلائنگ والے پیج پیج نمبر 23 پر لکھا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے بچوں اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کس پہ آ جاتے ہیں نیکس پہ آتے ہیں ہمارے پاس ہم کس پہ دے implicit پہ دے اور explicit پہ دے تھوڑی جس کے بعد آ گئے ہم implicit پہ